ایک پرابلم جو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے وہ ہے وہم اور یہ ہماری زبان میں یہ لفظیں وہم استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے وہم کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے تو وہم کی قسموں میں سے ایک قسم جو اس وقت ہوئی ہوئی ہے جب مومنین سے دوستوں سے بات ہوتی ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خوف کیسی صورتحال ہے تو اس کے لیے میں ایک پاک مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام باب الحوائج کے ساتھ خاص عمل ہے وہ ارث کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لقب ہی باب الحوائج ہے یعنی وہ دروازہ جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شہید میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کرتا ہے کہ کیا مقام ہے عباس ابن علیہ کا ان کے ساتھ جو ایک خاص عمل ہے عباس نام کے عدد بنتے ہیں ایک سو تیتیس ون ہنڈرڈ ان تھرٹی تری ایک سو تیتیس مرتبہ یہ عمل کریں کسی بھی نماز کے بعد فجر کی ہو زہر اثر جمغرب شاہ اور بہتر ہے کہ نماز فجر کے بعد ایک سو تیتیس مرتبہ پڑھیں یا کاشفل کر بے ان وجہل حسین اکشف کر بی بحق اخیقل حسین ایک سو تیتیس مرتبہ ایک سو تیتیس مرتبہ